ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے دیویندر شرمہ ہے دیویندر جی لاغت کا ڈیڑ گناہ ربی کی فصل اتنی بڑی خبر پتہ نہیں چلی آگے بھی خریف کا بھی مل جائے گا کیا آپ سمجھا سکتے ہیں ہمارے درشکوں کو حیرانگی تو مجھے بھی ہوئی آج دیکھ کے جب انہوں نے کہا کہ ہم نے ربی کے لیے آلیڈی جو ہے لاغت سے ڈیڑ گناہ قیمت دے دی ہے کسانوں کو تو یہ ایم ایس پی جو اناؤنس ہوتا ہے جب کسان کے لیے لاغت مولیا تو وہ اکٹوبر کے مہینے میں تقریبا اناؤنس ہو جاتا ہے سپٹیمبر میں کی بار ہو جاتا ہے سپٹیمبر اکٹوبر کے مہینے میں ہو جاتا ہے تو اس سے لیکے ابھی تک تو کس نے بتایا نہیں ہمیں میں تو سوچ جاتا تھا کہ پارٹی کو نورا پیٹنا چاہیے تھا سارے دیش میں کہ ہم نے تو سوامین اتھان کمیشن آپ کو دے دیا لیکن اب اچانک بجٹ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دے دیا گیا ہے کمیشن میں نے اس میں سارا اس کا جو ڈیٹیل دیکھا کسی فصل پہ ایم ایس پی پلس ففٹی پرسن نہیں ملا ہے کسی بھی کسی بھی فصل پہ اور ایک میں آپ کو ادھارم دینا چاہتا ہوں صرف ایکزامپل کے طور سے سمجھاتا ہوں یہ ہوتا کہا ہے کہ جب ایم ایس پی کی ہم بات کرتے ہیں تو ایم ایس پی کے کمپوننٹس ہوتے ہیں اس میں یہ کاسٹ ہے دوسری کاسٹ ہے کسان نے جو کھرچا ہے وہ کاسٹ ہے پھر فارم لیبر کی کاسٹ ہے جو ملاقے سی ٹو کاسٹ جو ہوتی ہے جس کو سوامین اتھان کمیشن نے بہت پرشارت کیا ہے سی ٹو کاؤسٹ مطلب ہے اس میں ساری جو کسان نے خرچہ کیا وہ ہے پلس اس کے اندر فیملی لیبر ہے جو کسان کے اپنے پروار کی لیبر ہے اور پلس اس میں لینڈ رینٹل جو اس کا ویلیو ہے بٹائی پہ جو پیسہ لیا ہے وہ نہیں وہ بھی اور پلس جمین کا جو لینٹل مانا جائے گا ریٹ وہ بھی اس میں انکلوڈڈ ہے وہ سی ٹو کاؤسٹ ہوتی ہے سی ٹری ہوتی ہے جو اس میں کسان کے مینجر کاؤسٹ بھی ملائی جاتی ہے دس پرسنٹ اپنے پرسنٹ نے ابھی جو کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں اگر ہم شبنوں کو دھیان سے سمجھنے کوشش کریں تو اے ٹو پلس ایف 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 ایل یعنی جو میں نے پہلے بتایا جس میں جو خرچہ کیا کسان نے اور جو فیملی لیبر ہے اس کو جوڑ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو پچاس پرسنٹ دے دیا اس میں اشو گولاتی ڈاکٹر رائے کے ساتھ بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کاؤسٹ اس طرح سے جوڑ کے چالیس پرسنٹ کم کر دیا اور پھر آپ بتاتے ہو کہ پچاس پرسنٹ زیادہ دے رہے ہیں اب میں آپ کو دھارم دے رہا چاہتا ہوں جو انہوں نے چالیس پرسنٹ کم کے بات کی ہے بینگول گرام چنا جو ہے ایک ایمپورٹنٹ روی کروپ ہے روی کروپ ہے اس میں میں کرناٹک کا بھی ڈیٹا دیکھ رہا تھا کرناٹک میں جو ایٹو پلس ایف ایف ایل جس کو یہ بیس لے رہے ہیں وہ جو بنتا ہے وہ چار ہزار پانسو روپے کے آس پاس پرتی کوئنٹل ہے چار ہزار پانسو روپے پرتی کوئنٹل پر یہ تو چوالیسو روپے دیتے ہیں اب اب دیکھئے سیکنڈ جو ہے کہ اس کی جو سیس تری کاؤسٹ ہے یعنی ساری کاؤسٹ ملائی جائے گی تو وہ چھہ ہزار آٹھ سو کے پرتی کوئنٹل ہے اور کسان کو مل رہا جیسے آپ نے ٹھیک کا چوتہالیسو روپے ہے تو اب بتائیے یہ چھہ ہزار آٹھ سو اس کی ٹوٹل کاؤسٹ بنتی ہے چوتہالیسو آپ دے رہے ہیں آپ نے پہلے ہی دو ہزار اس کا وہ کم کیا ہوا ہے میرا مانا یہ ڈسٹس پرائز ہے اور وہ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 50% آپ کو جائے گی مان لیجے کہ انہوں نے نہیں دیا یہ تو پکڑ میں آگئی بات اگر بجٹ بھاشن کی شروعات غلط تتھے سے ہو تو ایک وچی تر بات ہے دوسرے پنے میں بھی آ پر میں تو سن رہا گیا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس میں انٹینشن دکھ رہا ہے کہ آگے دے دیں گے خریف میں جیسے دھان کی جو لاغت ہے وہ تین ہزار باتیسو کے قریب ہے تو اس میں ڈیڑھ گناہ لگا کے کسانوں کو بتا دیا جائے کہ اتنا ملنے والا ہے دیکھو دھان کی جو آپ نے لاغت کہی ہے تین ہزار دو سو روپے ہے نا وہ تو لاغت ہے پوری لیکن جو سی ٹو کاؤسٹ ہے وہ کم ہے تو یہ سی ٹو کے اوپر بھی اگر دیکھتے ہیں تب بھی نہیں دیں گے کیونکہ اس کا کارن ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں ایفی ڈیوٹ دیا ہے سپریم کورٹ میں دو سال پہلے ایفی ڈیوٹ دیا تھا کہ ہم یہ سوامینہ کمیشن نہیں دے سکتے کیونکہ یہ مارکٹ کو ڈسٹورٹ کرتا ہے انفلیشن بڑھ جائے گی جیسے یہ بڑھائیں گے تو انفلیشن بڑھ جائے گی اس لیے یہ ابھی تک انہوں نے کسان کے اوپر سارا بوجھ رکھا ہو جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بیما کا بڑا چکر ہے مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا مجھے میں جاننا چاہتا ہوں فصل بیما یوجنا میں نے ڈاؤن ٹو ارث میں اس کی کورٹ سٹوری پڑھی تھی لیں پھر بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں اتنے کسانوں سے ملتے ہیں یہ بیما کمپنیوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اگر آپ بیما کا سارا پیٹن دیکھیں تو جب یہ آیا تھا تب ہی ہم نے کہا تھا کہ ایکچولی یہ کراپ انشورنس نہیں ہے یہ پروفٹ انشورنس ہے انشورنس کمپنیز کا یہ میں نے اسٹم بھی کہا تھا دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ نے پریمیم لوگوں سے جو لیا ہے جو سرکار بھی جوائن کرتی ہے اس میں سفسیز کرتی ہے وہ ملاکہ تقریباً بنتا ہے بائیس ہزار کروڑ روپے کا اس میں سے آٹھ ہزار کروڑ روپے کسان کو موافضہ ملتا ہے جو پیمنٹ ہوتی ہے اور باقی چودہ ہزار کروڑ روپے ہے وہ کمپنی کے جیم میں چلا گیا اب دائیہ یہ کس کی انشورنس ہے اگر وہ ہی بائیس ہزار کروڑ روپے ہم ویسے ہی کسانوں کو جب جو اتنا نقصان ہوتا ہے جب ریلیف دینی ہوتی ہے تو وہ ہی مان دیتے ہیں تو ملاتا ہے کہ کسانوں کا فیدہ ہوتا ہے تو انہوں نے اس لیے کیا یہ اس لیے کیا کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے یہ پرائیمیسٹر آفیس کا اپنا انیشیٹیو تھا یہ اور اس میں یہ کوشش تھے کہ پرائیوٹ کمپنیز کو لائے جائے پرائیوٹ پرائیوٹیزیشن کا جور ہے ان کو لائے جائے لیکن اس کے لیے ایک نارم سب ریگولیشنز کی جورت ہوتی ہے سی اے جی نے بھی تو لکھا ہے ڈانٹو آرچوں میں پڑھ رہا تھا کہ بہت سارا پیسہ آپ نے کمپنیوں کو دیا ہے بینہ گائیڈ لائنز کے ہی پریمیم دے دیا ہے مطلب آپ جانچ نہیں کر پا رہے ہیں کہ انہوں نے واقعی میں کسانوں سے کچھ پریمیم لیا ہے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے لیکن یہ گھوٹالا گھپلا چل رہا ہے ہوا ہے اس میں ایک اور چیز ہے رویش جی کہ آپ جب یہ سارا سسٹم اس طرح سے بناتے ہیں جب آپ کسان کو ایک ایمپریشن یہ دیا جاتا ہے اب تو کسان کا کرائیسیز نہیں ہے کیونکہ اس کو پردھان منطری فصل بیمہ یوجنا ملتی ہے میں کئی بار سوچتا ہوں کہ دیکھئے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہم کسان کے لیے مانتے ہیں کہ فصل بیمہ یوجنا مل گیا تو اس کے سارے پرابلم جو اکنومکس ہیں وہ سالو ہو گئے ایڈریس و کراپ لوسیز بھی ہو گئے ہیلتھ انشورنس تو میرے پاس بھی ایک مامی پرابلم میرے سالو ہو گئے آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس بھی ہے آپ کا آفیس بھی انشورڈ ہے آپ کا گھر بھی انشورڈ ہوگا آپ کے کار بھی انشورڈ ہوگی تو کیا ساتھ میں بیتن ہے نہیں ملنا چاہیے لوگوں کو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے نہیں وہاں تو ملنا چاہیے لیکن کسان کو نہیں ملنا چاہیے اس کو پراپ انشورنس مل گئے یہ دیکھئے آپ کتنا انٹرسٹنگ ہے اور یہ نیریکٹیف بنایا جاتا ہے پر کسان کو تو کل پتا نہیں چلے گا کہ کوئی اخوار تو چھاپے گا نہیں اس طرح سے آنکھڑوں کے ساتھ آپ کو ڈیڑ گناہ تو ملا نہیں اور ملنے کی کوئی ایسی بیوستہ نظر نہیں آتی ہے اتنے وستار سے جیسے آپ بتا رہے ہیں میرے خیال سے آج ابھی ان کو سمجھنے کے دیر لگے گی لیکن کسان اتنا وہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کو کہاں پر تکلیف ہو رہی ہے وہ جانتا ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے آج جو ریزلٹ آیا ہے راجستان میں یا گجرات میں جو ریزلٹ تھا ٹی وی چینل اور ہندی اخباروں کی محنت کے بعد بھی آگیا ہے اور اس میں بلکل آپ نے ٹھیک کہا لیکن کسان کا گصہ جو ہے آکروش ہے وہ نظر آتا اس میں پر اس گصے کے ساتھ یہ بجٹ اس کی پرتکریہ دکھتی ہے کیا یا آپ کو لگتا ہے کہ گاؤں کو تو دیا ہے بنیے گیس سیلنڈر دے رہے ہیں بجلی کا کنیکشن دے رہے ہیں یہ سب لگ رہا ہے کہ گاؤں میں کچھ انفرسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں ہیلتھ بجٹ کا پتہ نہیں لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیڑھ کروڑ یا ڈیڑھ لاکھ ہیلتھ سینٹر بنا دیں گے جو سینٹر ہیں اس میں دیپا جی نے کوئی لکھا ہے وائر پہ کی پانی بھی 20% پہ نہیں ہے ڈاکٹر بھی گائب ہیں سب یہ سنتے ہی آ رہے ہیں پھر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ان کی یہ نیتی ہے کہ گاؤں میں دے دو گیس کا سینٹر دے دو کسان کو چھوڑ دو گیس سینٹر کی اگر آپ دیکھیں انڈیا سپینڈ نے بڑا اچھا اس پر انیلیسز کیا تھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلی بار ان کو گیس مل گیا مل گیا لیکن اس کے بعد ریفل کری نہیں گئے مجورٹی آپ دیکھیں انہوں نے ریفل نہیں کیا یہ انڈیا سپینڈ کی رپورٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگ پاس پیسہ نہیں ہے کہ اس کو دوارہ ریفل کرا سکیں میں یہ نہیں کر رہا کہ نہیں ہونا چاہیے میں کہوں کہیں نہ کہیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کیا کرے سرکار مطلب وہ آمدنی کو دگنی کرنی ہے جو آج کی آمدنی ہے اس کو دگنی کر دے تو کسان دوہزار بائیس میں بھی مرے گا اس کو بتایا جا سکتا کہ دوہزار بائیس میں بھی اندھیرہ ہی آنے والا ہے کہ اگر آپ تین ہزار روپے سے چھہ ہزار پہ جائیں گے تو کیا دھوئے تو سرکار کیا کرے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا میرا تو ماننا ہے کہ اگر ہم یہ ایم ایس پی کی بات بھی کرتے ہیں کیونکہ ایم ایس پی صرف چھ پرسنٹ کسانوں کو ملتا ہے اگر یہ واقعے میں بھی پچاس پرسنٹ ہو جائے تب بھی وہ چھ پرسنٹ کو ہی بینیفیٹ ہوگا نائنٹی فور پرسنٹ جو کسان ہیں جس میں سے چھاسی پرسنٹ چھوٹے کسان ہیں ان کو کیا ہوگا وہ مارکٹ پر ڈیپنڈنٹ ہے اور مارکٹ ایکسپلویٹیٹیو ہوتی ہیں اگر وہ ٹھیک ہوتی تو آج کسان آتا مطر نہیں کرتے اس میں کرنے کی جورتی ہے کہ ایک تو ہمیں انکم سیکیورٹی چاہیے کسان کو آج ہمیں کسان کو وشواس دلانا چاہیے دیکھیں ابھی مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن آپ نے پریزیڈنٹ کی وائس پریزیڈنٹ کی سیلری آپ نے بڑھا دیا کوئی اپنے کمیشن بڑھایا تھا اس کے لیے نہیں آپ نے خود بڑھا دیا لیکن کسان کے لیے آپ کمیشن اپنے کی بھی سیلری بڑھ گئی ڈبلنگ فارمرز انکم کے لیے ایک کمیٹی انٹر گورنمنٹل کمیٹی بنی ہوئی ہے دو سال ہو گئے ایک سو اسی میٹنگ کر چکے ہیں ابھی تک آدھا دھانچانی اس میٹنگ کا بھی ذکر نہیں تھا جب آہا اتنے کمیٹیڈ ہیں تو اس میٹنگ ایک سو اسی میٹنگ ہو چکی ہے ایک میں ایک سو اسی میٹنگ ہو چکی ہیں اور بتائیے مجھے کہ اس میں کیا بھی تک دو سال ہو چکے ہیں اور ابھی کریں دو جار بائیس تک ہم ڈبل کر دیں گے لیکن جیسا ہم پہلے کہتے ہیں کہ ڈبل کس کو کریں گے اگر آدھے دیش میں کسانوں کی انکم بیس ہزار روپے سال کی ہے تو کیا ڈبل کریں گے آپ اس کا چار سال سے ان کے کھیتی کا ایوریج ون پوائنٹ نائن جی ڈی پی ہے یہ آگرہ سے آلو والے کسان بہت فون کر کے پرشان کر دیا ان کے لئے بھی کہہ دیجئے یہ پانچ سو روپے میں کچھ ہوگا پانچ سو کروڑ روپے دیکھیں یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے آج میں نے دیکھا کہ ایک میسیج ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ سب یہ آلو اور اس کے ٹیماتر اور پیاج کے لیے جو کرائیسز ہے والاٹیلٹی کا جو پریس پرابلم اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پانچ سو کروڑ روپے کا میں انویسمنٹ چاہتا ہوں میں ہر ایک جگہ ہونی چاہیے آپ کو انفرسٹرکچر کے لیے بھی لیکن آپ دیکھیں پنجاب کے اکیلے کی بات کر رہا ہوں میں پنجاب میں اس سال پچاس لاکھ کٹے جو بوری ہوتی ہے آلو کی وہ پھیکی گئی ہے کچھ تو اس میں سے کوڈ سٹوریز سے نکال کے انہوں نے پھیکی ہے کیونکہ کسان لینے نہیں گیا کیونکہ دام نہیں مل رہا تھا پچاس لاکھ بوری ہے اس میں پچاس کلو ہوتا ہے آپ اس کو ملٹیپلائی کرنے کو لیکن ابھی آپ اتر پردیش بینگول سب کو جوڑیں گے اور یہ ایک کراپ کی بات کر رہے ہیں اور ایک سیزن کی بات کر رہے ہیں آپ تماتر دیکھئے آپ پیاج دیکھئے اس کے لابہ اور بھی کراپس جو ہیں مومفری کا بھی حال دیکھ لیجئے تو کہنے کا مطلب کہیں میں مانتا ہوں کہ بجٹ میں آپ کو پورا آنسر نہیں ملے گا لیکن بجٹ میں ایک ڈیریکشن ملنی چاہیے ڈیریکشن ملنی چاہیے پچھلے سال ایک لاکھ ساتھ ہزار ساتھ سو اٹھاؤن کرو کا اگری کلچر کا جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پچاس پرسنٹ جائے دے رہے ہیں بجٹ بڑھتا ہے چارہ جار پانسو کروڑ کے آس پاس لیکن آپ یہ بھی دیکھیں چھ سال سے بجٹ کی ایک سٹیڈی آئی ہے بھی چھ سال سے اگری کلچر اور رولر ڈیویلپمنٹ کو دونوں کو جوڑ لیا جائے منسٹری کا جو بجٹ ہے وہ ایک پرسنٹ جیڈی پی سے کم ہے کیا بات کرتے ہیں میں نے ہیلتھ اور ایڈوکیشن سے بھی کم ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ سیونٹی پرسنٹ ہے اس میں رولر ڈیویلپمنٹ میں سلوگن ہی اس آبادی کو جہاں ساتھ دے سکتا ہے اور دوسرا دیکھئے آپ جو بیبیک دیویجا ہم نے کہا تھا نیتی آئی ہو کے جو کورپیٹ کو ٹیکس دیے جاتے ہیں وہ پانچ پرسنٹ آف جیڈی پی ہے وہ ٹیکس کنسیشن دیو جیڈی ہے وہ تو کچھ کہہ کے سنسکریت کا ایک سلوک بھی پڑھ دیتے ہیں ٹیکس کنسیشن پانچ پرسنٹ دیتے ہیں اور جو دینا چاہیے جہاں پر آپ ایک پرسنٹ بھی نہیں دیتے ہیں بہت بہت شکریہ دیویندر شرما جی اس وقت میں آپ جیسے لوگ بھی ہیں جو ہینڈس آن ہیں ان جانکاریوں کے ساتھ ایک الگ تتھے رکھ دیتے ہیں سمنان تھر ورنہ ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ پانچ سو کروڑ روپیا آلو پیاز ٹاماتر کے لیے ملا ہے اور صرف پنجاب میں ہی آلو جو برباد ہوا ہے ڈھائی ازار کروڑ کا تو آگرہ والے مجھے فون کر کے آپ پریشان نہ کریں کل تک بریک کے بعد ہم نوکری سیریز پر بچے ہوئے ہیں ٹیکے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں بریک کے بعد آ رہے ہیں موسیقی موسیقی